اسلام علیکم میں ہوں سہری اور آپ دیکھ رہے ہیں سہری کا کچن جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو آج آپ کو بہت آسان طریقے سے مٹر کیمہ بنانا سکھا رہی ہوں کیمہ لے لیں جو کہ فریز کیا ہوا تھا دھوکے رکھا ہوا تھا اس میں تمام مسالے پیاز لسن ادرک کا پیسٹ مسالوں میں سرخ مرچ نمک خلدی زیرا پاورڈر ڈال کے ڈھک دیں گے اور یہ پھوٹ لگا لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا جو بھاپ ہے وہ اڑ جائے تو یہاں سیٹنگ کر لیں گے تاکہ کچن میں زیادہ حبز نہ ہو تو یہ دیکھیں تقریباً اچھی سمنٹ کے بعد آپ کو اس فارم میں نظر آ جائے گا کیمہ یقین کریں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے اور عید کے دن ہیں ابھی عید کے دن آ رہی ہیں اور جلدی جلدی میمان آ جاتے ہیں اور جس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ جلدی جلدی یہ بنا سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے تو جیسے میرے کیمہ کا پانی خوشک ہوا تو میں نے اس میں آئل شامل کر کے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر دوں گی اور یہ جو آپ کو لسن نظر آ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم میش کر لیں گے دو ادھر ٹیمارٹر لے لیں گے اور ان کو بھی کاٹ کے تو وہ شامل کر لیں گے اور ان کا چھلکہ نرم ہونے تک ان کو پکائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا چھلکہ نرم ہو گیا تھا اور میں نے جو ہینا چھلکے نکال لیے تھے اور یہ اب لسن ہے اس کو میں اچھی طرح سے میش کر لوں گی کیمی کی بنائی کر لوں گی اور یہ میرے پاس تھوڑے سے مٹر پڑے ہوئے تھے فریز کیے ہوئے اب ان کو بھی ہی شامل کر لیں گے اور ان کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بھی کوئی نہ بھولیے گا ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے چینل کے ساتھ کیا ٹراجری ہوئی اور کس نے ہیک کیا اور کیوں کیا اور پھر اللہ کی نیک بندی انم جو کہ میری بہت اچھی فرینڈ بھی ہیں اور گروپ میمبر وہ ہیں ہماری گروپ ایڈمن ہے ماشاءاللہ سے بہت نائیس پرسن ہے انہوں نے کس طرح مجھے چینل واپس کر رہایا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کروں گی پھر ملیں گے اللہ حافظ